بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان بھری زندگی عطا فرمائے آمین ثمہ آمین آج بہت ہی مزدار اور سمپل سا بریکپاسٹ ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں دال کا پراتھا موسم چکے تھوڑا سا بارش کی وجہ سے تھنڈا ہوا تھا موسم بہت اچھا تھا تو سوچا دال کا پراتھا کھایا جائے تو دال وہی ہے جو ہم نے رات کو بنائی ہوئی تھی تو اس میں کیونکہ مویسچر تھا ویسے تو یہ بھنیوی دال تھی لیکن تھوڑا سا مویسچر تھا اس کو بھی میں نے جو ہے ڈرائے کر لیا ہے یہاں پر ڈرائے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک حسبزائکہ زیرہ اور پدینہ اور ہری میرچیں پدینہ اگر نہیں ہے تو آپ اس میں ہرا دھنیا تازہ وہ بھی کٹا ہوا ڈال سکتے ہیں اب اس میں نمک اور زیرہ ڈال کے پہلے اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور جتنا مویسچر ہے اس کو ہم ختم کر لیں گے مویسچر ختم کرنے کے بعد ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے اس میں ہرا پدینہ اور جو ہری میرچیں ہیں وہ بھی شامل کر دی ہیں اور اس کو سب کو تھنڈا ہونے دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوگا ہم آٹا تیار کر لیں گے اس کے جو ہے میں یہاں پر دو عدد چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کر تو ان کو بیل لوں گی آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرے کرنا یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضروری نہیں ہے گرمیوں میں سردیوں میں آئے کسی بھی موسم میں آپ کھا سکتے ہیں اس کو بہت انجوائے کریں گے آپ اس کو اب یہاں پر یہ اس کو میں جو ہے فیل اپ کر رہی ہوں جو ہم نے دال بنائی تھی اس کے ساتھ جو فیلنگ والی دال ہے اس کو اچھے سے پھیلانے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسری چپاتیز کی جو بیلی تھی ہم نے باریک سی وہ رکھ دیں گے فیلنگ بھی آپ اپنی مرضی کے قارنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جو اس کا پیڑے کا سائز ہے وہ بھی اپنی مرضی کے قارنگ رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مل سے اور تھوڑا سا بیلن کے مرض سے اس کو ہم بیل لیں گے اب یہاں پر ہم نے اس کو تبوے پر ڈال دیا ہے اس کو ہم سیک لیں گے ایک سائٹ سے جب ایک سائٹ سے سک جائے گا تو دوسرے سائٹ سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا سیک لیں گے اور پھر جب اس طرح سے تھوڑا سا سک جاتا ہے اور اس کے اوپر گھی لگاتے ہیں تو گھی کم لگتا ہے اور پراثہ بہت خستا بنتا ہے اب ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا زبطر سائس کے اوپر گولڈن کلر آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار خستا اور خوشبودار دال کا پراثہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ایک پراثہ بنا لیا اسی طرح سے میں دوسرا پراثہ ریڈی کروں بھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ان کی نوٹیفکیشن بھی آپ تک بروقت پہنچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوشبودار جو ہے ہمارا پراثہ دال کا خستا خستا سا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ آپ اس کو چائے کے ساتھ دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں سنپل بھی کھائیں تو بہت نزکہ لگتا ہے اور آپ اس کو بنائیں کھائیں خوب بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو دیں ان کے لئے یہ بہت ہیلتی بریک پاسٹ ہے اور فل آف روئی نیوٹرینٹس ہیں اس کو ضرور پرائے کیجئے گا آپ میں بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ